تاریخ میں دیکھا جائے تو جاپان کئی بار بہت برے ارتکوک اور سنامی کی لپیٹ میں رہا ہے ویسے تو ارتکوک اور سنامیوں سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں لیکن جاپان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں واسی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس پہ دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نیتیا سے گزارش ہے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنس ناظرکرام پچھرے تیرہ سو سالوں میں ایک سو تیرہ تالیس چنامیز جاپان پر حملہ کر چکی جس کے نتیجے میں جاپان کے ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کی جان جا چکی اس میں سب سے خطرناک طوفان تارہ سو اکتالیس میں آیا جن کی ویبز نوے میٹر اونچی تھی افسوس کی بات تو یہ ہے ناظرکرام کہ جیسے جیسے وقت پڑھتا جا رہا ہے جاپان میں سنامی کے خطرے بھی بڑھتے چلے جا رہا ہے صرف دوہزار بائیس میں ہی جاپان نے تین سو سے زیادہ ارتھکوٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور حتیٰ کہ کئی بار ایک دن میں تین سے چار بار بھی ارتھکوٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ ہم دوہزار پانچ سے دوہزار پائیس کا ریکارڈ دیکھیں تو جاپان پانچ بڑی سنامیز کو برداشت کر چکا ہے جس میں دوہزار گیارہ والا سب سے جان لیوہ ثابت بھی ہوا تھا 11 مارچ 2011 کو 11 مارچ 2011 کو اوشیکہ پیناسولہ سیونٹی ٹو کلومیٹر ایس سمندر کے اندر نائن پوائنٹ ون میگی ٹیوٹ کا ارتھکوٹس پورے چھے منٹ تک چلتا رہا تھا جس کی وجہ سے ایک میسیف جوائنگ سنامی نے جنم لیا تھا یہ دنیا کا چوتھا بڑا ارتھکوٹس اور جپان کی ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے بڑا ارتھکوٹس مانا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو سنامی پیدا ہوئی اس نے 55 میٹر یا پھر 150 فٹ انچی لہروں کو پیدا کیا تھا پانی کی لہریں 700 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سنڈائی سٹی میں داخل ہوئی اور پورٹس سے 10 کلومیٹر اندر تک پہنچ گئی تھی سنامی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موڈرن ٹیکنورجی سے بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا سنڈائی کے ریزیڈنٹس جن کو صرف اور صرف آٹھ منٹ پہلے سنامی کی انفرمیشن دی گئی تھی ان میں سے کئی ہزار لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں اس واقعی کی وجہ سے دو لاکھ اٹھائیس ہزار لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پندرہ ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے ایک طرف تو یہ سارا پریشانی کا عالم بھی تھا اور دوسری طرف فکی چیمہ نیوکلئر پلانٹ بھی فیل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے خطرناک نیوکلئر ڈیزائزرٹ نے جنم لیا تھا جپان کو در حقیقت اس سنامی نے دو سو پین تیس ارب ڈالر کی چوٹ پہنچائی تھی اس لیے اس کو دنیا کا سب سے مہنگا ڈیزاسٹر بھی مانا جاتا ہے آخر ناظرین قرآن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جپان ہی کیوں آخر سنامی کی لپیٹ میں رہتا ہے اور سب سے زیادہ ارث کوئک ہی جپان میں کیوں آتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ جپان کی جیوگرافک لوکیشن ہے پیسفک اوشن کا یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا 90% وہ حصہ ہے جو ارث کوئک اور سنامی کا باعث بنتا ہے جو جس سپرین پر آپ کو رنگ دکھائی جا رہی ہے اس کو دی رنگ آف فائر کہا جاتا ہے اس کے نیچے دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیو والکونز ہیں جن کو کئی ٹیکٹونک پلیٹس نے گیر رکھا ہے اگ برکس بطی ہے جپان کی جو پلکل اس رنگ کے بیلٹ پر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جپان پر آئے دن ارث کوئک اور آئے سال سنامی کا قطرہ رہتا ہے ان سم مشکلات کے علاوہ جپان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جپان کا سیونٹی پرسنٹ کی لینڈ ایریا پہاڑوں سے ہی بڑا ہوئی ہے اور جو تھرٹی پرسنٹ فلیٹ سرویس ہے وہ زیادہ تر صرف کوسٹل ایریاز میں ہی موجود ہیں جہاں سنامی کا قطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہوئے ہیں پہاڑوں پر پورے پورے شہر کو شفٹ کرنا یہ تو ایک انپوسیبل بات ہے لیکن اپنے کوسٹل سٹیز کو محفوظ کرنے کی جپان بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے اور ان کا طریقہ دنیا سے بالکل ہی مختلف ہے جپان نے اپنے ہائی رسک ایریا کو بچانے کے لیے اپنی کوسٹ پر ایک سی وال بنانا شروع کی اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کئی عرصے پہلے سے جپان کے لیے سی وال کوسٹ کا حصہ رہی ہے بیانک ٹائفون نے جپان کے ٹائرو نامی گاؤں پر بیانک حملہ دیا تھا اس کے بعد یہ گاؤں کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی ایک عالی مثال بن گیا تھا جہاں جپان نے 2.4 کلومیٹر لمبی اور 10 میٹر اونچی سی وال بنا کر گاؤں کو کافی حد تک محفوظ بنا دیا تھا اس کے بعد جپان کی دوسری کوسٹل سٹیز میں بھی اس طرح کے سٹرکچرز کو بنایا گیا تھا لیکن 2011 والا سنامی ان دیواروں سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑھا تھا چی وال جو کہ 8 میٹر اونچی لہروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن یہ سنامی 12 سے 15 میٹر اونچی لہریں لے کر آئی ہاں کچھ حد تک تو ان وال نے سمندری لہروں کو روکا لیکن جو لہریں آگے گئی تھی انہوں نے جپان کی بیلڈنز کا سٹرکچرز بلکل ختم کرنے گیا تھا 2011 کی اس اٹھ قویٹ کے بعد جپان نے سی والب کو اور انچا اور لمبا کرنے کا فیصلہ کیا اس کام کے لیے بارہ سو خروز دالر الہیدہ کیے گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ اسٹرن کوسٹل پر چار سو کلومیٹر لمبی اور پندرہ میٹر اونچی سی والب بنائی جائے یہ فانڈیشنز پچھلی دیواروں سے پانچ میٹر اونچی اور پچیس میٹر ڈیپ اپنی جڑھیں مضبوط کیے ہوئے ہیں ان والب کی چوڑائی کو بھی پہلی والب سے زیادہ چوڑا بنایا گیا ہے اور ان کا سٹرکچر بھی ایسے بنایا گیا ہے کہ جو لہریں آئیں گی ان کو یہ روک سکیں گی اس کام کو دیکھنے کے لیے پہلے سیمولیٹر کی مدد سے ایک آرٹیفیشل سنامی کو پیدا کیا گیا تھا جس سے انجینئر نے ہر طرح کے ویوز پینر پر اس والب کو ٹیسٹ کیا تھا ایک وائبریٹر کی مدد سے 2011 والی سنامی جیسا ایک محول پیدا کیا گیا تھا ویوز کتنی بڑی ہوں گی اور یہ کتنا پریشت گینٹ کریں گی یہ سب کچھ ایک سیمولیٹر کے ذریعے ٹیسٹ کیا گیا ہے سیمولیٹر پر یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ 2011 کی ویوز نے ڈریکٹلی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا جبکہ اس نے فلڈ کی صورت میں سلاب کی صورت میں آگے ٹریول کیا تھا ایسا تب ہی ہو سکا تھا کہ سی والز میں کئی حد تک ویوز کے پریشر کو روک جاتا جنولیٹر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اب سی والز کو ایک کرو شیر میں جیزائن کیا گیا ہے جس میں یہ کلیرلی دیکھا جا رہا ہے کہ جب لہریں آ کر والز سے ٹکرائیں گی تو یہ کرو اس کو یوں تنگلوا کے واپس ہی بھیج دے گا اور ایسے ایک لہر واپس جا کر پیچھے سے آنے والی بیوز کا بھی پریشر توڑ دے گی سنامی کا پریشر توڑنے کے لیے جاپان نے صرف اور صرف سی والز نہیں بنائی بلکہ ہارٹ سپورٹ لوکیشن پر سموندر میں بریک وارٹرز بھی بنائے گئے ہیں جب لہریں شہر کی طرف پڑتی ہیں تو پہلے یہ بریک وارٹرز ہی ان لہروں کا پریشر توڑتی ہیں اور اس کے بعد یہ پندرہ میٹر اونچی والز ان کو پوری طرح سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں دوسری طرف لوکل کمیونٹیز اس سی والز سے خاصی تنگ بھی ہیں کیونکہ کئی مقام پر یہ والز چار سٹوری بلڈنگ جتنی اونچی ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جیسے کسی جیل میں پند ہوں اس لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ جاپان اس سی والز کی وجہ سے اپنے سوریسٹ کو بھی کھو ڈالے گا جاپان نے سنامیز کو دو الگ الگ پندیشن میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے لیول ون سنامی جو ہر پچاس سے ساٹھ سالوں میں ایک بات ضرور آتا ہے ان کی لہریں پندرہ میٹر تک اونچی ہوتی ہیں اور انہی کے لیے یہ ڈیواریں بنائی گئی ہیں لیکن لیول تو سنامی جو کئی سو سال یا ایک ہزار سال بعد آتا ہے اور یہ سی والز اکیلی ان کو بھی نہیں روک پائیں گے اس کے لیے ہوت سپورٹ جگہوں پر سنامی میٹنیشن پارک بنائے جائے گی جو اس والز کے بعد ایک درختوں کی والز ہوئی جو نہ تو سنامی کے پریشت کو روکے گی بلکہ جب سنامی پیچھے کو جاتی ہے تو پانی کے ساتھ جو شہر کی چیزیں جاتی ہیں ان کو روکنے کا بھی کام کرے گی جپان کی یہ وال انجینرین کا ایک حیرت انگیز کارنام اور تباہ کن سنامی کو روکنے کے لیے کسی حد تک فید مند بھی ہے اپنے آپ کو قدرتی آفت سے بچانے کے لیے جپان ہر ممتن کوشن کر رہا ہے اس کے علاوہ جپان اس حقیقت سے بھی آگا ہے کہ یہ سی وال کوئی پرمننٹ سلیوشن نہیں ہے بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنن سمندروں کے لیول کو دن با دن بڑھاتی جا رہی ہے توفانوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور اٹھ کوئی ایک روز کا معمول بنتا جا رہا ہے جپان کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جوائنٹ سٹرکچر اس قدرتی آفت سے جپان کو زیادہ وقت تک محفوظ نہیں رکھ سکے گا بارہ ارب ڈالر کا خرچہ کرتے ہیں اصل میں جپان نے اپنے لوگوں کے لیے وقت خریدا ہے کہ جب تک یہ وال ویوز کے پریشن کو توڑیں تب تک لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا ٹائم مل جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ کو میری یہ ویڈیو بہت بزرگ دیتا میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھوٹے گا ملتے ہوں کہ تیسی نیو ویڈیو میں تب تک لیے آپ اپنا اپنا چینل کا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی